اسلام علیکم کلاس آہ ترہی اس یور سیکنڈ لیکچر سو اوپن شور میت بکس پیج نمبر تھری پیج نمبر تھری میں سب سے اوپر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے پوٹنگ ان آرڈر مطلب اس کو آرڈر میں لکھنا ہے پوٹ کرنے ہے ویلیوز ڈالنی ہے پوٹ دیز نمبر ان آسینڈنگ آرڈر آسینڈنگ آرڈر کیا ہوتا ہے آسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا جیسے آپ کے پاس ٹین روپیز ہے ٹونٹی روپیز ہے اور ففٹی روپیز ہے تو آپ کے پاس سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہوا ٹین روپیز کا ہوا اس کے بعد کون سا آپ کے پاس ہے ٹونٹی روپیز والا نوٹ ہے اور سب سے اینٹ پر کون سا ہے ففٹی روپیز والا ہے تو یہ آرینجمنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹا پہ لکھنا ہے پھر اس سے بڑا اور پھر اس سے بڑا اسی طرح یہ نمبر ہمیں دیئے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ نہ سب سے چھوٹا نمبر کونس ہے سب سے پہلے وہ لکھیں گے پھر جو تھوڑا سا اس سے بڑا ہوگا وہ لکھیں گے پھر اس سے بڑا اور ایسے ہی کرتے کرتے بڑے والا جو سب سے بڑا والا نمبر ہوگا وہ سب سے اینڈ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب پہلا انہوں نے کوسٹن پہلے ہی سالف کر دیا ہوئے جیسے اس میں انہوں نے ویلیوز لکھی ہوئی تھی 11 17 49 82 6 32 یہ ویلیوز دیئے ہیں یہ 6 ویلیوز دیئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو اسینڈنگ آرڈر میں ارینج کرو اسینڈنگ کیا تھا چھوٹے سے بڑا اب ان میں سب سے آپ اس طرح یاد کرو گے اس کو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس 11 روپیز بھی ہیں 17 روپیز بھی ہیں 32 روپیز بھی ہیں 49 روپیز بھی ہیں 6 بھی ہیں 82 بھی ہیں اب سب سے تھوڑے روپیز کتنے ہیں 6 والے ہیں نم تو سب سے پہلے ہم 6 لکھے دیں گے اس کے بعد کون سے 11 والے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے زیادہ ہوگے تو وہ 17 ہوگے 17 سے تھوڑے زیادہ ہوگے تو وہ 32 ہوگے 32 سے زیادہ ہوگے تھوڑے سے تو وہ ہوگے 49 49 کے بعد تھوڑے سے زیادہ ہوگے تو وہ 82 ہوگے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اب ہم جو ہے نا سیکنڈ والا ہے وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اب اگلے والے میں ہمارے پاس کون کون سی ویلیوز ہیں فورٹین ایٹی سیون ٹونٹی سیون نائنٹین ایٹی سکس سیونٹی ایٹ اب ہمارے پاس سب سے چھوٹا ہے والی ویلیو کون سی ہے فورٹین آپ نے جب فورٹین کر لینا آپ نے ایسے ہلکی سی اس کو نہ کروس لگا دینا ٹھیک ہے ایسے کروس لگا دینا کہ بھئی یہ ہم نے کر لیا ہے اب آپ نے بھئی ہلکا سا بلکل لگانا اتنا زیادہ کروس نہیں لگانا بھئی کل ہلکی سی پینسل سے لائن دوسرے نمبر بھی کیا رہا ہے نائنٹین آگیا نائنٹین بھی ہو گیا تو ہم آپ کو نہ کنفیوزن آنا اس لیہا سی حلکی سی لائن لگا دیں گے بھئی اب ہمارے پاس فور ڈیجٹس ہے گے ان فور میں سے ڈھونڈیں گے کہ بھئی کون سا اب ہمارا آئے گا یہ جو فور ڈیجٹس ہے گے ان میں سے کون سا ہے ہمارا ایٹی سکس ٹونٹی سیونٹی سیونٹی ایٹ ایٹی سکس ان میں سے کون سا آجے گا اس کے بعد سیونٹی 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 سیکھس سیونٹی ایٹ ساب سے پہلے آجا ہے ایٹی سکس سر اینٹ پر سب سے بڑے والی consumers rit بھائی ایٹی سیون اسی طرح جو آگے آ جائیں گے سی والا اس میں بھی ایسے ہی ہمیں سکس ویلیوز دینی ہوئی ہے سب سے چھوٹی ہے ویلیو ہے ہمارے پاس تھرٹین ہے فورٹی تھرٹین ہے سیونٹی ٹو ہے فورٹی سکس ہے فورٹی فور نائنٹی نائن ففٹی ون تو سب سے چھوٹی ویلیو ہمارے پاس کونسی ہے تھرٹین تھرٹین لکھ دو گے باقی کو آپ جس سامینہ آپ کو بتایا اگر آپ ایزی کرتا چاہتی ہو تو ہلکی سی لائن لگا دے نہیں ہے کہ ہم نے یہ لکھ لیا ہے پیچھے ہمارے پاس فائیو ویلیوز آگیا ہم نے ان میں سے ڈھونڈا ہے تو اس ساں آپ کر سکتے ہو اپنی آسانی کے لیے لازمی نہیں ہے ویسے آپ کرو کٹ لگاؤ اس کو ٹھیک ہے آگے آپ کیا کرو گے سیونٹی سیکنڈ سب سے پہلے چھوٹا ہمارے پاس آگیا تھرٹین سیکنڈ نمبر پہ آگیا فورٹی فور اس کے بعد تھرٹ نمبر پہ فور والے فورٹی فور بھی اور فورٹی سکس بھی ہے تو اب چھوٹے کون سا تھا فورٹی فور اس کے بعد فورٹی سکس وہ لگ دیا پھر ہمارے پاس ففٹی ون آ جائے گا پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا سیونٹی ٹو آ جائے گا سیونٹی ٹو اور اس کے بعد ہمارے پاس سب سے انڈ پہ سب سے بڑا والا آ جائے گا نائنٹی نائن ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ آگے جائیں گے اس کی لاسٹ والے پارٹ پہ بھی ہمیں ایسی سکس ویلیوز دی ہوں گیا سب سے چھوٹی ویلیو ہمارے پاس سکس آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ ویلیو آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ٹورٹی سی ویلیو آ جائے گی اس کے بعد فورٹی سیون آ جائے گی پھر ففٹی فور آ جائے گی اور انٹ پہ آ جائے گی 98 value سب سے بڑی value آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے ہو گیا یہ ہو گیا سمجھ آ گئی آپ سب کو اب آپ لوگ نے آجان ہے نیچے والے پارٹ پہ اس میں کہہ رہے ہیں put these number in descending order ان کو اب ہم نے descending order میں arrange کرنا ہے descending order کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے چھوٹے سے بڑا کیا اب ہم بڑے سے چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو example دی تھی ہوا آپ کے پاس 10 روپیز بھی ہیں ایک 20 روپیز کے نوٹ ہے ایک 50 روپیز کا ہے تو ہم نے last name ascending کیا تھا چھوٹے سے بڑا پہلے 10 کا آ گیا پھر 20 کا پھر 50 کا اب اس میں الٹا چلیں گے پہلے اس میں سب سے بڑے والا مطلب 50 والا لکھیں گے پھر 20 والا آ جائے گا اور end پہ 10 والا آ جائے گا ٹھیک ہے ایسے اب پہلے example دی ہوئی ہے اس میں ہمیں 66 لکھا ہوئے 14 لکھا ہوئے 37 41 68 63 ان values میں سے سب سے بڑی value کونس ہے سب سے زیادہ والی money کونس ہی ہمارے پاس 68 روپیز تو ہم لکھ دیں گے 68 کو سب سے پہلے پھر اس سے تھوڑے کم money کونسی ہے 66 پھر اس سے تھوڑی کم 63 پھر اس سے اور زیادہ تھوڑی کم ہو جائے گی وہ 41 پھر اس سے بھی تھوڑی 37 اور سب سے زیادہ تھوڑی آ جائے گی وہ ہو جائے گی 14 آ جائے گی ایسا ہی ہم next والا کریں گے اس میں آ جائے گا 258 99 77 149 اب اس میں سب سے زیادہ پیسے کون سے والے ہیں وہ ہمیں money پتہ چال جائے گی راستانی سے کیونکہ 100 روپیز سب سے زیادہ ہے ان میں سب سے پہلے ہم لکھ دیں گے 100 روپیز پھر اس سے پیچھے آ جائیں گے تو 99 آپ 99 کے بعد آپ لوگ کیا آ جائے گی آپ لوگ بتاؤ 77 اس کے بعد کیا آ جائے گی 58 پھر آ جائے گی 49 اور پھر آ جائے گی 2 اب آ جائیں گے سی والے پارٹ پہ سی والے میں بھی سب سے بھڑی ویلیو آپ کے پاس کون سے لکھی ہوئی ہے 82 بھی اور 85 بھی ہے اب ان دونوں میں سے بھڑی کون سے ہوں گے 82 روپیز زیادہ ہوں گے 85 85 زیادہ ہوں گے 85 سب سے پہلے آ جائے گی سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گی 82 اس کے بعد آ جائے گا دیکھیں گے 49 ہے یہ 32 کون سے پہلے آئے گی پہلے آئے گی 49 پھر آئے گی 32 پھر آ جائے گی 17 اور سب سے تھوڑی money جو ہے وہ ہے 6 روپیز تو وہ آ جائے گی سب سے end پہ ٹھیک ہو گیا اب آ جائیں گے ہم last question پہ last question میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی زیادہ 99 والی values ہیں ایک 98 بھی ایک 93 بھی ایک 92 بھی ایک 99 بھی ہے ایک 69 ہے اور ایک 39 ہے اب 99 والی 4 values آ گی ہیں ہمارے پاس کیا کریں گے سب سے پہلے بڑی value کونسی ہے ہمارے پاس 99 روپیز ہے اب اس سے ایک روپیہ کام ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا 98 روپیز پھر اس سے پہلے کام ہو جائیں گے تو وہ آ جائیں گے 93 روپیز اور زیادہ کام ہو جائیں گے تو 92 روپیز پھر اور زیادہ کام ہو گے تو آگے 69 روپیز اور سب سے زیادہ تھوڑی منی ہے وہ ہے 39 روپیز تو وہ سب سے ان پہ آ جائے گا ہمارے پاس 39 روپیز تو یہ آپ نے یاد اکھنا ہے ascending order جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا اور descending order ہوتا ہے بڑے سے چھوٹا یہ سب آپ لوگ اپنی note copies پہ اچھے سے note کر لو کھلا کھلا تھوڑا سا لکھنے آپ نے تاکہ سمجھ آ رہی ہو آپ کو کہ کیا آپ نے word لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور ان میں commas آپ نے لازمی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اچھا سا comma ڈالنے ہیں بیچ میں آج کا آپ کا اتنا ہی lecture تھا سب بچے اپنے اپنی copies پہ note کر لو اللہ حافظ